لیکن دوسری جانب وزیر دفاع پرویز خطک کی انوکی منطق جوش میں قتل ہو جاتے ہیں اس واقعے کو کسی جماعت سے نہ جڑا جائے لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے وزیر تلات فوا چوڑری کہتے ہیں سری لنکن شہری کے قتل پر قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے سیالکوٹ واقعے پر قوم متحد ہے سیاست اور جمہوریت کے لیے قانون کی عملداری ضروری ہے انتہا پسندی کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں تمام سیاسی راہنما انتہا پسندی کی حساسیت سے آگاہ ہیں زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں جذبے میں آگے کام ہو گیا اچانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے پیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ اب نوجوان ہیں جذبے میں آتے دین میں میں بھی جذبے میں آوں گا غلط کام کر سکتا ہوں لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے موسیقی